اسلام علیکم دوستو میں ہوں شبر ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں وردی باپ آور آج میں آپ کو جادو کی پانچ نشانیاں بتاؤں گا اگر یہ پانچ نشانیاں جس کے اندر بھی پائی جاتی ہیں سمجھ دیجئے کہ وہ اس کے اوپر جادو کرائے ہوا ہے یعنی کہ وہ جادو کی لپیٹ میں ہے جادو کی چکر میں فرد چکا ہے وہ پانچ نشانیاں ہے ٹھیک ہے پانچ نشانیاں میں آپ کو بتاؤں گا پڑے آرام دو سنیے کہ اگر کوئی بھی نشانی اگر ظاہر ہوتی ہے آپ کے گھر میں یا دوست کے اوپر یا دشداروں کے اوپر کوئی بھی آپ کے جان پہچان گا ہے اور وہ بہت زیادہ تو آپ اس کو چیک کیجئے گا ان پانچ نشانیوں سے ٹھیک ہے اب ان پانچ نشانیوں سے آپ جادو چیک کر سکتے ہیں پڑے آرام سے سنیے گا سمجھئے گا اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی تھی گجارش کرتا ہوں دل سے اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا تاکہ لائک کرتے ہی آپ کے ساتھ میں دوسرے بھائی بین بھی اس ویڈیو پر آ سکیں چینل پر پہلی بار آئے تو نیچے جا کر چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکیں جادو کی پانچ نشانیاں بتاتا ہوں سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ اس انسان کا بزن دن با دن کم ہوتا چلا جاتا ہے یعنی کہ آپ اس کو کتنا بھی کھلا دوں کتنی اچھے تھے اچھا اس کو کھانا کھلا دوں لیکن اس کا بزن دن با دن کم ہوتا چلا جا رہا ہے یعنی کہ وہ بالکل سوکتا چلا جا رہا ہے آپ دکٹر کو بھی دیکھا رہے لیکن دبا جب بھی حصن نہیں کر رہے है آپ اس کو شیر اپٹا مصدر جو چیز بھی دنیا کی ہر چیز اس کو کھلا رہا ہے لیکن اس کے بعد بھی اس کا بزن دن با دن کم ہوتا چلا جا رہا ہے اب جادو کے پانچ نشانیاں ظاہر ہو جائیں گے جو پتہ چلیں گے آپ کو تو اب آپ سوچو گے کہ ان کو دور کہتے کرنا ہے تو اس کا بھی بارے میں میں آپ کو لاسٹ میں ویڈیو کو بتا دوں گا کہ اگر جادو کے پانچ نشانیاں اگر آپ کے سامنے آ جائیں تو ان کو کیسے ختم کرنا ہے یہ ویڈیو لاسٹ تک آپ ضرور دیکھئے گا اب نمبر دو یعنی کہ گھر سے نکلتے وقت یعنی کہ جس انسان کے اوپر جادو ہوگا وہ اپنے گھر سے جب نکلے گا جب باہر کی سائٹ جائے گا تو باہر جاتے ہی اس کے اوپر کالے کتے یعنی کالے کتے منڈانے یعنی بھوکنے لگتے ہیں اس کے آسپرڈ منڈانے لگتے ہیں اور بھوکنے لگتے ہیں اس کو دیکھ کر اور وہ ڈر جاتا ہے اور اس کو جب وہ بھوکتے ہیں تب آپ سمجھے گا کہ اس کے اوپر جادو ہے گھر سے نکلتے وقت تھی کہ دھیان لکھیں گھر سے نکلتے وقت کالے کتے جو ہیں یعنی کالے کتے تو وہ ایک دب اس انسان کو دیکھ لیتی اس انسان کو دیکھنے کے بعد بہت زیادہ بھونکنا شروع کر دیتے ہیں جیسے پتہ نہیں ان کو کیا چیز دیکھ گئی ہو اب جس انسان کے اوپر جادو کرایا جاتا ہے نا اس جادو والے جس کے اوپر کرایا ہے اس کے ساتھ میں بری بلائیں یعنی کہ بہت بری بری بلائیں اس کے ساتھ پھرتی ہیں اس کے اس کو پاگل کرنے کے لیے لیکن وہ چیز ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں اپنی نظر نہیں دیکھ پاتے لیکن بے زبان جانور جو ہیں جیسے کتے اور جتنے بھی جانور ہیں جو نہیں بول سکتے وہ سب دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے ساتھ کون ہے اس کے ساتھ کون نہیں ہے تو گھر سے نکلتے ہی وقت کتے کالے بھونکنا شروع کر دیتے ہیں اس کے اوپر تو دو نشانیاں یہ ہو گئی نمبر تین کی جو نمبر تین ہے وہ نشانی میں آپ کو باتانتے جا رہا ہوں کہ آپ کوئی بھی کام شروع کرو گے وہ کام ہمیشہ بگڑتا ہی چلا جائے گا مطلب ایک امید بنی رہتی کہ یہ چیت مجھے آج مل جائے گی آج میرا یہاں پر کام ہو ہی جائے گا لیکن وہ کام انٹیم پر بگڑ جاتا ہے مطلب کسی بھی چیت میں آ کر آپ ہاتھ ڈال لے ہو تو وہ چیت آپ کو نہیں مل لے کام بگڑ رہا ہے اور نقصان ہو رہا ہے اور آپ کو تانے سننا پڑ رہا ہے الگ سے وہ الگ ہے تو یہ تیسری نشانی تھی جو کام بگڑتا ہے یعنی کہ کوئی بھی کام کرتے تو کام بگڑ جاتا ہے نمبر چار آنکھوں کے نیچے کالے دھبے پڑ جانا یعنی کہ اگر کوئی شخص ہے اور اس کی آنکھوں کے نیچے جو ہے کالے دھبے پڑ جانے تو سمجھئے وہ بھی جادو کی نشانی ہے کیونکہ جب اس انسان کو پر جادو ہوتا ہے نا تو اس کی کئی طریقے کی بھیمانیاں اس کے جسم میں یعنی کہ آ جاتی ہیں اور کالے کالے مطلب یہاں اس سائیڈ میں ایک دھبے رائٹ پڑ جاتے ہیں جیسے کہ آپ یہ فورڈو میں بھی دیکھتے ہوں گے اس طریقے کے دھبے پڑ جاتے ہیں اور وہ طرح طرح کی مدد بہت زیادہ کوشش کرتا ہے چہرے کو ساف کرنے کی ان دھبے کو ساف کرنی لیکن نہیں ہو پاتے ہیں آنکھیں لال لہتی ہیں ہمیشہ تو وہ بھی جادو کی بہت بڑی نشانی ہے تو چار نشانی ہوگئے نمبر پانچ جو ہے چہرے کا نور گائب ہو جائے گا یعنی کہ آپ کے چہرے کی چمک گائب ہو جائے گی چہرے کا طریق ہے کہ ہر کمپنی کا فیش بوش آپ یوز کر رہے ہو ہر کمپنی کا سابون یوز کر رہے ہو ہر ٹیم آپ مود ہو رہے ہو لیکن اس کے بعد بھی چہرے پہ چمک نہیں آ رہی ہے چہرے پہ نور نہیں آ رہا ہے اگر آپ کو ان سب چیزوں سے بچنا ہے تو میں آپ کو ایک وظیفہ بتا رہا ہوں وظیفہ آپ اس کو ضرور کیجئے گا انشاءاللہ جتنی بھی جاتے کی نشانیاں کسی کے اوپر بھی ظاہر ہوں تو اس کے لیے یہ وظیفہ آپ ضرور کیجئے گا جو وظیفہ میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں یعنی کہ ویڈیو کے لاسٹ میں بھی آپ کو مل جائے گا تو وہ وظیفہ آپ کو ویڈیو کے لاسٹ میں مل جائے گا آپ اس کو دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ اس سے آپ کا جو جادو کا توڑے وہ ختم ہو جائے گا نہیں کہ جادو کا اثر ملکل ختم ہو جائے گا تو پانچ نشانیاں میں نے آپ کو بتائیں اگر آپ چاہتے ہیں یہ پانچ نشانیاں آپ کے ساتھ میں دوسرے بھائی بین بھی جانے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو اتنا شیئر کرو تاکہ ہر انسان پانچ نشانیاں جادو کی جان سکے ٹھیک ہے تو ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا چینل پر پہلی بار آئے تو نیچے ایک سبسکرائب کا اپشن ہے ریڈ نوز کو بلیک کر دیجئے گا اور نوٹیفیکشن کو ضرور آنڈ کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے چلیے دوستو ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ